اسلام علیکم تو آج ہم کوشش کریں گے کہ نیوز پیپر ریڈنگ کے اوپر کچھ بات کریں اور آج میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ نیوز پیپر ریڈنگ is important why it is important and how to read نیوز پیپر اور آخر میں میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ آپ لوگ نیوز پیپر سے اپنا نوٹس کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں کہ why it is important to read نیوز پیپر تو نیوز پیپر کا importance for the civil services examined specially cannot be condoned cannot be ignored reason یہ ہے کہ css کے بچوں کے لئے نیوز پیپر میں daily current affairs کے اوپر international affairs کے اوپر economy کے اوپر opinions آتے ہیں articles آتے ہیں تو یہ articles اور یہ opinions وغیرہ ان کی analytical skills کو بھی enhance کرتے ہیں ان کو data اور facts بھی یہاں سے ملتے ہیں تو اس لئے css parents should not ignore or should not you know avoid reading newspaper initial time میں ہر بندی کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے to start reading a newspaper because like a person feels that it is a sheer wastage of time but slowly and gradually when one acclimatizes with reading newspaper then he realizes کہ یار یہ جو چیز میں کر رہا ہوں it is not a wastage of time it is highly important تو اس لئے آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ نیوز پیپر کو read کرنا is very important and ساتھ میں میں آپ کو وہ techniques بھی بتانے جا رہا ہوں جس کو کہ آپ نے نیوز پیپر کو کس طریقے سے read کرنا ہے اور آپ نے نیوز پیپر کے کون سے pages read کرنے ہے اور پھر اس سے notes کیسے بنانے ہیں تو نیوز پیپر کے reading کے لئے سب سے پہلے اس کا front اور end pages ضروری ہے کہ ان کے اس پر international affairs کی اور national issues آتے ہیں ساتھ میں اگر آپ opinion کا جو black and white فیج آتا ہے اس میں جائے اور اس کو read کریں وہاں پر تین opinions شاید میرے خیال میں چار یا تین opinions ملتے ہیں اور تین editorial ملتے ہیں ان سب کو پڑھیں اور ان کو summarize کریں یہ آپ کو دو چیزوں میں help کرے گا فہلاف کی جو english ہے اس کا level improve ہو جائے گا اور دوسرا آپ کے ساتھ data اور analysis آ جائے گا اس کے ساتھ Friday features ڈان میں آتے ہیں اس کو ضرور پڑے اسلامیات کے paper کے لئے بہت زیادہ important ہوتے ہیں Sunday کا جو special edition آتا ہے اس میں جس میں ندیم فروخ وراجہ جمعیاز مبارک علی صاحب renowned writers ہیں پاکستان کے اول لکھتے ہیں اس سے آپ کی writing skills enhance ہو جائیں گے اور monday supplement کو بھی ضرور پڑھا کریں کہ ان کے monday supplement provides you a unique perspective on economy اور اس میں آپ کے economy کے جو intricate dynamics ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے تو یہ تین features بھی ضرور پڑھا کریں ساتھ میں کون سا writer فرنا چاہیے ڈان میں تو میرے خیال کے مطابق جو writer آپ کے syllabus کے ساتھ زیادہ overlap کرے اس کی writing اس کو ضرور پڑھے جیسے کہ زاہی دوسین صاحب لکھتا ہے national issues کی اوپر بہت کمال کا writer ہے اور national issues کی اوپر جتنی بھی اس کے columns آتے ہیں وہ آپ کو ایک unique perspective provide کرتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت کیا چل رہا ہے ساتھ میں ملی حلودی لکھتی ہے national issues کی اوپر بھی لکھتی ہے اور international issues کی اوپر بھی لکھتی ہے foreign policy کی اوپر تو اس کا command ویسی بھی بہت اچھا ہے کیونکہ she has been پاکستانی ambassador to united states and then to united kingdom and then to the united nation تو اس کی international affairs کی اوپر ایک commanding tone ہے تو اس کو بھی ضرور پڑھا کرے اس سے پہلی پیجز میں منیر اکرام صاحب لکھتا تھا لیکن since he assumed the power of پاکستانی ambassador to the united nation تو آج کل اس کے کالمز نہیں آتے اور اس کے alternate کے طور پر ملی حلودی لکھتی ہے آج کل دان میں تو بھی ضرور پڑھا کرے اب آتے ہیں international pages کو بھی ہم نے پڑھا business pages اس کو حچہ business پر آتے ہیں تو business pages میں آپ کو پاکستان کی economy کی اوپر international economy کی اوپر you know جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں business related آپ کو اس کے بارے میں جو ہے information ملتی ہے اس کے بارے میں data اور analysis ملتی ہے اب آتے ہیں newspaper کو read کرنے کے بعد ہم نے اس سے notes کیسے بنانی ہے ٹھیک ہے تو جب بات notes کی آتی ہے تو اپنے copy میں اپنے register میں چار columns بنائے ایک میں آپ لکھ کے national issues دوسرے میں international issues تیسرے میں آپ لکھ کے economy کی issues اور چوتھے میں آپ لکھ کے social issues ٹھیک ہے جب آپ نے اس سب لکھ لیے تو آپ نے پھر national issues کے اندر جتنی بھی issues آتے ہیں جیسے پاکستان کے national issues میں national security کا issue ہے اس طرح کے سے water crisis کا issue ہے governance کا issue ہے criminal justice system reforms کی issue ہے سی پیک progress ہے اور آج کل جو یہ پی ڈی ایم کے ریلیز چلتی ہے جو انٹرنل ہماری جو political polarization جتنی بھی ایشوز آتے ہیں آپ نے اس نیشنل اس نیشنل ایشو کے من ہیڈنگز کے اندر ان سب چیزوں کو لکھنا ہے انٹرنیشنل ایشوز کو اگر ہم دیکھیں تو امریکن اکنومک کرائسز پوسٹ فینڈیمک ورلڈ بریکسٹ کا پھر ریوائیول ہوا کیونکہ بریکسٹ میرے خیال میں آف دی لائم لائٹ فور سم ٹائم بات ریسنٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یو کے دنمیان تو بریکسٹ ایک بار پھر لائم لائٹ میں آگیا تو بریکسٹ کی اوپر بھی ضرور پڑھا کرے امریکہ اپٹر ڈونال ٹرمپ میڈل ایسٹرن فیاسکو ساؤ ایکنوی کی اوپر گلوبل فائننشل کرائس فور ایڈ ٹیکس آوائیڈنس ٹیکس ٹیکس ہیون آئیز آف نیو اکنوی ایکنوی بریکس ایسٹرہ جیاغری کی اوپر فوڈ این اگریکلچر ایشیوز کلائمیٹ چینج گلوبل وارمینگ پھر سوشل ایشیوز کی اوپر اور پھر یہ جو میں نے آپ کو تین فیچرز بتائی ہے فرائیڈے کا فیچر سنڈے کا فیچر اور منڈے سپلیمنٹ ان کو بھی ضرور پڑھا کرے اور ان میں جیو چیزیں آتی ہے ان مین ہیڈنگز کے اندر ان چیزوں کو بھی لکھا کرے باقی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جب ایک آرٹیکل ریٹ کیا جب آپ نے ایک اپینین ریٹ کیا تو اس کو کوشش کرے کہ اپنے الباز میں ری فریس کرے ری کمپریہنڈ کرے تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی اپنی انگریزی اچھی ہو جائے گی دوسری آپ کو پھر انڈرسٹینڈنگ آنا آنا آسان ہوگا جب آپ اس کو ریوائز کرتے ہوں دیورنگ یور اگزیم اور دیورنگ یور ریویجن تو آپ کی اپنے الباز ہوں گے تو آپ کو ایشو کا انڈرسٹینڈنگ بہت آساری سے آ جائے گا کہ یہ میں نے کیا لکھا تھا اس ٹائم پر اور دوسری آپ کی انگریزی سے اچھی ہو جائے گی تو یہ چند ٹیپس تھے نیوز پیپر ریڈنگ ہوپلی آپ اس پر عمل کریں گے اور نیوز پیپر ریڈنگ کے بیٹس کو ڈیولپ کریں گے اٹھویل ہیلپ یوالٹ سو تیل نیکسٹ ویڈیو ٹیک گوڈ کیار آفیورسلف اللہ حافظ